ٹارک نویٹر کی سیل چینج کہنے وال جو کام تھا ہم نے کمپلیٹٹ کر دیا ہےMichjin ہم نے ٹرنسپےشن کے اندر فیٹ کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے واش پی کر لی ہے اندر والڑا چườڈ سے باہر سے ہم دوبارہ سے واش کریں گے اس کو اس کے ساتھ 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 اس کی جو منول سیل تھی اس کی بھی لکی تھی اس کو بھی ہم نے چینج کر دیا ہے یہ پرانے والی ہماری من سیل پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹارک نویٹر سیل ہے اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خرید سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آئی ہوپ سب ٹھیک ٹاک اور غیرکر سے ہوں گے سب مزیمیں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی وڈیو اور آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا ٹاپک میرا ہونے والا جی ہونڈا سیوک اوریل ٹربو ٹوزن ٹونٹی موڈل گاڑی کے اوپر اور گاڑی کا ہم کیا کام کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے لاس ولوگ کے اندر آپ کو بتایا تھا گاڑی میرے پاس آئی تھی فرس ٹیم اور گاڑی ون لیک کلومیٹر چلی ہوئی تھی تو گاڑی کا کافی زیادہ کام تھا جس میں گاڑی کا ٹون اپ بغیرہ بھی تھا اور اس کے ساتھ سر گاڑی کے انجن کی اور سی وی ٹی آئل کی لکی بھی تھی تو لاس ولوگ کے اندر کافی سارا جو کام تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا باقی کام آج کی ویڈیو کے اندر کمپلیٹ کریں گے وہ کیسے کیسے کریں گے کون پونٹ سے پارٹ چینج کریں گے ٹوٹل کتنی کاؤس آئے گی اس کے اوپر وہ ہر چیزیں آپ کو سٹیپ بے شیف کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب لائک اور ضرور کر لیں ساتھ سر بیلے کے دبا لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز اور ولوگ اس سے گلد آپ تک پہنچتے رہیں تو بینہ ڈیم ویڈیوز کی چلتے ہیں گاڑی کے اوپر فائنلی ہم آ چکے ہیں وارک شاپ وارک شاپ آتے ساتھ اس کی ٹارک انویٹر جو سیل تھی اس کو ہم نے چینج کر دیا ہے اور اندر وال شیل سے اس کو ہم نے کلین بھی کر لیا ہے باہر وال شیل سے ہم دوبارہ سے اس کو واش کریں گے فٹ کر کے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مینوال سیل تھی اس کی بھی لکی تھی اس کو بھی ہم نے چینج کر دیا ہے دونوں سیلیں یہ پڑی ہوئی ہیں مینویل سیل بھی اور اس کی ٹارک نویٹر سیل بھی یہ دونوں سیل کی لکھی تھی اور جس کی وجہ سے اس کا جو انجنویل تھا وہ بھی لکھ کر رہا تھا اور اس کا سی وی ٹی آل بھی تھا یہ تراؤٹل باڈی ہم نے کلین کر دی ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو اس کی کنڈیشن دکھا دی تھی تراؤٹل باڈی کے ساتھ ساتھ اس کا جو انٹیک تھا اس کو بھی ہم نے واش کر لیا ہے اس کے جو انجیکٹر تھے اس کو بھی ہم نے واش کر کے لگا دیا ہے یہ اس کے جو وی ٹی سینسر ہیں اس کو ہم واش کر کے اس کے جو رنگ ہیں ان کو بھی چینج کر دیں گے جو اس کا انٹیک تھا ٹربو کا اس کو بھی ہم نے کلین وغیرہ کر کے اور واش کر کے دوبارہ فٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ٹیپٹ کور تھا اس کی بھی ہم نے فٹنگ کر دی ہے اس کا کٹلیٹک کنورٹر بھی ہم نے کلین کر کے واپس لگا دیا ہے باقی کا کام ساتھ سر ہم دکھاتے جائیں گے فائنلی سارا کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے جو وی ٹیک وغیرہ کے رنگ تھے وہ بھی ہم نے چینج کر دی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجن ہمارا بلکل ہمارا نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے لائک انجن دیکھنے میں آپ کو ایسے ہی فریل ہوگا جیسے لائک برینڈ نیو گاڑی کے انجن ہے جتنی بھی لیکج والے کام تھے وہ سارے ہم نے کمپلیٹ کر دی ہیں جتنے ٹیون اپ والے کام تھے وہ بھی ہم نے ٹوٹلی اس کے کمپلیٹ کر دی ہیں کیسے کیسے کیے کون کون سے پارٹ ہم نے چینج کیے وہ ساری کی ساری چیزیں میں نے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ساتھ ساتھ بتائی ہیں کہ تاکہ میں پروپر ہر چیز آپ کو شیئر کروں تاکہ اگر آپ کی گاڑی کے اندر بھی کسی قسم کی اس طرح کی پرابلم آتی ہے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اس طرح کی پرابلم میں آپ نے کون کون سے پارٹ چینج کرنے ہیں اور آپ نے کیسے کام کروانا ہے دیکھیں کام آپ نے میکینک سے ہی کروانا جا کے لیکن آپ کو خود بھی اتنا نالج ہو تاکہ آپ اگلے بندے کو خود سے بتا سکیں میری گاڑی کے اندر یہ پرابلم ہے اور اس کو آپ نے ایسے ٹھیک کرنا ہے آج میرے پاس ایک گاڑی آئی ہے اور پرانا والا موڈل سٹی تھا لیکن قسم میں بتا رہے تھے کہ میں نے بندے کو بولا میکینک کو اس میں سی وی ٹی آل ڈالتا ہے وہ بندہ ایٹی ایف آئل ڈالنے لگا تھا اگر ایٹی ایف آئل ڈال جاتا تو اس کا ٹرانسمیشن خراب ہو جاتا اس لیے آپ کو خود بھی چیز کا نالج ہونا چاہیے وی ٹیک سینسر آل پم پلیٹ والا جو تھا اس کا بھی رنگ چینج کر کے ہم نے فٹ کر دیا ہے ابھی مات چکے ہیں گاڑی کے پر اس کا انجین اور ٹرانسمیشن جو تھا وہ گاڑی کے اندر فٹ کرنے والا کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے انجین گاڑی کے اندر فٹ کرنے کے لیے اس کے جو ماؤنٹ ہے اس کے بورٹ پر گارہ ہمارے لگ چکے ہیں ابھی بورٹ پر گارہ لگانے کے بعد ان کو فائنل ٹار کریں گے اور باقی اس کی جتنی بھی اسیسری ہم نے انجین کو باہر نکالنے کے لیے اوپن کی تھی وہ ساری کی ساری اسیسری کو سٹیپ بیش ٹیپ دوبارہ سے اسمبل کریں گے تاکہ گاڑی کا کام بلکل ہنڈر ٹرن پرسنٹ ڈن ہو جائے اور تاکہ اگر کل کو کوئی بندہ اس گاڑی کو دیکھتا ہے کسی بندے کو بھی کوئی ججمنٹ نہ ہو کہ گاڑی کا انجین باہر نکل کے اس پر کام ہوئے ہیں فائنلی سارا کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا جتنی بھی اسیسری ہم نے اوپن کی تھی وہ ٹوٹلی ہم نے دوبارہ سے فٹ کر دی ہے لائک بیفور میں آپ نے انجین دیکھا تھا گاڑی کے اندر اس کی کیا کنڈیشن تھی ابھی آفٹر میں آپ کنڈیشن اس کی دیکھ لیں لائک بونٹ ہوت جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کو ایسے ہی فیل آئے گا جیسے لائک برینڈ نیو گاڑی ہے ہر چیز پروپر اچھے تھی کہ سے بلکل نیٹ اور کلین کر کے ہم نے گاڑی کے اندر فٹ کر دی ہے اب بھی گاڑی کو لفٹ اپ بغیرہ کریں گے اور سسپینشن بغیرہ کی چیزیں آپ کو دکھائیں گے اور نیچول سیارٹ سے جو لیکی تھی اس کی بھی کنڈیشن آپ کو دکھائیں گے کہ وہ والے کام ہمارے کیسے ہوئے ہیں ساری کی ساری چیزوں کو ہم نے واش وگارہ کر لیا تھا لیکن جو چیزیں ہماری رہ چکی ہیں ان کو بھی دوبارہ سے واش کریں گے تاکہ بلکل ہم ہر چیز اوکے گھر کے کسمر کو لیور کریں دیکھیں کسمر کا کمپنی اندر آنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس کا کام اچھا ہو ابھی ہم آ چکے ہیں اس کے فیول فیلٹر کے اوپر فیل فیلٹر ابھی تک اس گاڑی کا چینج نہیں ہوا اس کی ویک ایکس موڈل کا جتنا بھی فیل فیلٹر ہے ایوری فورٹی کے اوپر یہ چینج ہوتا ہے لیکن ون لیک گاڑی چل چکی ہے ابھی تک اس کا فیلٹر چینج نہیں ہوا یہ فیلٹر کے اوپر جو سٹیکر لگے وہ جینرن آتا ہے یہ فیل فیلٹر ہم نے گاڑی میں سے کھول کے باہر نکال لیا ہے اور اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کافی زیادہ کارمن ہے اس کو ہم نے کلین کرنے والا کام تھا وہ سٹارڈ کر دیا ہے کسمر کہہ رہے ہیں کہ فیل فیلٹر یہ چینج نہیں کرنا آپ اس کو اچھتیقے سے واش وغیرہ کر کے دوبارہ فیٹ کر دیں دیکھیں ہمارا کام منتا ہے کسمر کو گائیڈ کرنا ابھی کسمر نے کہا چینج نہیں کرنا اس کو کلین کرنا ہے ہم نے کلین کر دیا ہے فائنلی کارڈیو کو لفٹ اپ ہم نے کر لیا ہے یہ فیلٹرول شیڈ پر ہلکی سی مٹی اور مطلب وغیرہ کی لیکیج ہے اس کو ہم کلین کر دیں گے باقی ہماری ساری چیزیں بالکل اوکی ہو چکی ہیں ابھی فور میں آپ نے دیکھا تھا کہ انجین کے اندر کتنی زیادہ لیکی تھی انجین کا برا حال تھا گیرول شیڈ سے بھی لیکن ابھی ہمارا انجین اور ٹرانسمیشن جو ہے وہ بالکل دن ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس کو واش کرنے والا کام دوبارہ سے سٹارڈ کر دیا ہے تاکہ جہاں بھی ہمارا واش کرنے والا سسٹم رہ چکا تھا اس کو بھی ہم نیٹ اور کلین کر دیں تاکہ ہمیں دوبارہ سے آئیڈیا ہو کہ انجین کے اندر کسی قسم کی لیکیج وغیرہ تو نہیں ہے فائنلی سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ابھی چلتے ہیں گاڑی کے اندر اور گاڑی کو سٹارڈ کرتے ہیں اور سٹارڈ وغیرہ کرنے کے بعد کمپیوٹر لگا کے اس کی سافٹر کی لرننگ اور سکیننگ والا کام کمپلیٹ کر دیں گے تاکہ انجین کی لرننگ وغیرہ کمپلیٹ ہو اور گاڑی کے آرپی مغیرہ بھی بلکل سٹ نو فائنلی گاڑی ہماری سٹارڈ ہو چکی ہے اور گاڑی ہماری بلکل 110% ڈن ہے ابھی جس ٹریکشن کی لائٹس ہیں ان کو کمپیوٹر لگا کے ہم ری سٹ کر دیں گے اور اس کے آرپی مغیرہ بھی سٹ کر دیں گے ابھی گاڑی کو لفٹ اپ کر کے باقی چیزیں آپ کو دکھا دیں گاڑی کو لفٹ اپ کرنے کے بعد ساری چیزیں ہم نے چیک کر لی ہیں سسپینشن وغیرہ ہمارا سارا فیٹ ہو چکا ہے کسی قسم کی کوئی لیکج کو سیپیج وغیرہ نہیں ہے ابھی انجین شیلڈ وغیرہ لگاتے ہیں اور اس کی الائنمنٹ وغیرہ کرنے کے بعد گاڑی کو لے کے چلتے ہیں ٹیسٹر کے اوپر فائنلی ہم آ چکے ہیں گاڑی کو لے کے ٹیسٹر کے اوپر گاڑی کی الائنمنٹ بھی بلکل اوکے ہے گاڑی کی پرفارمس بھی بلکل ہماری ہنڈرین ٹین پرسنٹ ڈن ہے الحمدللہ گاڑی ہماری بلکل ڈن ہو چکی ہے گاڑی کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم وغیرہ نہیں ہے ابھی چلتے ہیں واپس وارشاپ اور جا کے گاڑی قسموں کو لیور کرتے ہیں کسٹمر نے بھی گاڑی کو ٹیسٹر کیا اور کسٹمر کہتے ہیں کہ کمپنی کے اندر آنے کا میرا جسٹ مقصد یہ تھا کہ میرا کام اچھا ہو اور میری گاڑی بلکل جنرل طریقے سے اوکے ہو جائے اور الحمدللہ کسٹمر نے پاس بیٹھ کے سارا کام کروایا ہے اور انہوں نے کام دیکھ کے بہت خوش بھی ہوئے اس چیز سے اور ٹوٹل کاؤس جو گاڑی کی اس کے اوپر آئی ہے وہ ہم نے اراؤنڈ بوٹ آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل مینٹینس کی اور ٹوٹل پارٹس کی اور آن بوٹ ون لیک اس کے اوپر خرچہ آیا ہے جو کہ پارٹس زلے ہیں جہاں مینٹینس وغیرہ ہوئی ہے گاڑی کی تو اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ سسکرائب ضرور کر لیں ساتھ ساتھ بیل لے کے نوی دعا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں ٹائم سے آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور کمنٹ سیکھن کے اندر اچھا سا کمنٹ ضرور کر رہے ہیں تاکہ ہمیں مزید موٹیویشن ملے السلام علیکم تو گاڑی کی مینٹینس جدھی وہ ہم نے ٹوٹل کمپلیٹ کر دی ہے سب سے پہلے ہم نے گاڑی کا انیون باہر نکالا اس کے والکررز کی ہے جس کو ٹیپرڈسمنٹ کرتے ہیں اس کا انٹیک کلین کی ہے اس کے ساتھ ساتھ کی ٹوٹل باڈی کلین کی اس کے انجیکٹر کلین کی ہے اس کا کٹلیٹک کنورٹر ہم نے کلین کی ہے اس کے انجین آئل کی جو لکھی تھی اس کے وی ٹیک سینسر دونوں کی دونوں ہم نے رنگ چینج کی ہے اور انٹیک پیپ جو ٹربو والا تھا وہ ہم نے کلین کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹنگ آئیٹر مین سیو چینج کی ہے سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد بریک سرویز سسپنشن وغیرہ چیک کیا ٹوٹل گاڑی کو کمپلیٹ کر کے گاڑی کی ٹیسٹریف کر کے الیمن کر کے ہم نے گاڑی کسٹرم کو ڈلیور کر دی ہے کسٹرم ہمارے کام سے بہت کوئی تھے کیونکہ ان کی گاڑی بلکل پرفیکٹ کر کے ہم نے ان کو ڈلیور کر دی ہے آج کی ویڈیو اور آج کا ویڈیو آپ سب کو اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز اور ویڈیوز لیے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئے ضرور کرنے ساتھ ساتھ بیلے گن دبالے تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز 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 اس سے گلد آپ تک پہنچ کر رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز ویڈیوز میں انچہ اللہ تب تک ابنا بہت سارا خیال رکھے گا تینکیو اللہ حافظ